علی حسین، صاحی وال، پنجاب، پاکستان کیا کلمے میں علی ولی اللہ پڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بھئی اب یہاں پر دو باتیں ہیں، سوال بڑا نازک ہے اور جو جواب ہے اُس کا انتہائی معقول ہونا بڑا ضروری ہے۔ چونکہ سوال نازک ہے اور ایسا سوال ہے جس کا جواب مولویوں کے پاس نہیں ہے، اب وہ مولوی بریلوی ہو یا شیعہ ہو، باقی یہ اُن کی اپنی مرضی ہے اگر وہ موہ کھولنا چاہیں اور بلا وجہ کچھ کہنا ہی ہو اُن کو تو جو مرضی آئے تشریح بیان کر رہے ہیں۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اب جیسے یہ کلمہِ مبارک ہے، لا الہ الا اللہ، یہ ہے اصل کلمہ، اِس میں تغیر نہیں ہے، یہ بدلتا نہیں ہے۔ دوسرا جو حصہ ہے وہ مرسل یا نبی کو ریپریزنٹ کرتا ہے، جیسے آدم صفی اللہ، اب جب دوسرا نبی آیا تو یہ والا حصہ ویسا ہی رہا، اور یہ والا حصہ تبدیل ہو کے ابراہیم خلیل اللہ ہو گیا۔ اب یہ بات میں کہہ رہا ہوں مفتیوں اور مولویوں سے، کہ ذرا آپ یہاں پر غور فرمائیے قبلہِ عالم جو آپ چھوڑی چھوڑی باتوں میں کہتے ہیں کہ کلمہ میں تحریف ہو گئی۔ یہ کلمہ نہیں ہے۔ دوسرہ وہ ویسے کلمہ میں چھوڑی ہو گیا۔ دوسرہ کلمہ میں تحریف کرتا ہے۔ تو ادم آئے تھے تو یہ ان کا نام آ گیا، پھر ابراہیم آئے تو ان کا نام آ گیا۔ یہ جو تھا حصہ یہ ایک ہی جیسا رہا، مرسلین بدلتے گئے، دوسرا حصہ کلمے کا بدلتا گیا، یہ تحریف تو نہیں ہوئی نا، اُس کے بعد کیا ہوا؟ آخری رسول، آخری نبی آگئے، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، اب یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر یہ اس میں تغیر واقع نہیں تھا اور نبی پاک کے بعد کوئی نبی اور رسول ہوگا نہیں تو یہ دوسرا حصہ ساکت ہو گیا کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اب جب نہیں آئے گا تو وہ چینج نہیں ہوا نا، نبی اور رسول نہیں آئے گا تو وہ جملہ چینج نہیں ہوا ہدایت کا کام پھر کہاں سے چلا؟ من کنت مولاہ، فہازا علی مولاہ، اب یہاں پر جو ہے جیسے ریلوے ٹریکس چینج ہوتے ہیں نا، ریلوے کے جو ٹریکس ہوتے ہیں چینج ہوتے ہیں، یوں سے یوں، اب وہ چینج ہو رہا ہے کہ اب جو صفتِ مولائی ہے وہ میں آگے بڑھا رہا ہوں، علی کی طرف تو صفتِ مولائی آگے بڑھتی ہے، نبوت اور رسالت ختم ہو جاتی ہے اور صفتِ مولائی آگے بڑھتی ہے، ولایتِ اصل اتا ہو جاتی ہے مولا علی کو ولایتِ اصل مولا علی کو عطا ہو جاتی ہے تو اب اگر یہ کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ تو بات تو یہ سچ ہے بات تو یہ سچ ہے، اگر سچ ہے تو کہنے میں کیا حرج ہے؟ کہنے میں؟ لیکن ایک مسئلہ پھر وہی ہو گیا کہ صرف کیا مولا علی ہی ولی ہے؟ اُن کی جانے کے بعد جب ولایت آگے بڑھے گی پھر اُن کا نام بھی لگانا پڑے گا کیونکہ ولایت ساکت نہیں ہوئی مولا علی سے ولایت نکلی ہے اور نکلی ہے تو نکلی ہی رہی اس ولایت نے ہی آگے پھر دنیا بھر میں اسلام کو زندہ رکھا پھر یہ ولایت بٹ گئی، چشتیوں میں بھی چلی گئی، قادریوں میں بھی چلی گئی، سہروردی میں بھی چلی گئی، نقشبندیوں میں بھی چلی گئی، ہر چکے چلی گئی جس طرح نبی بدلتا گیا تو دوسرا حصہ بدلتا گیا، یہ کبھی مستقل نہیں ہوا بدلتا گیا نبوت اور رسالت میں تغیر تھا کلمے میں، تو ولایت کا لفظ اگر لگایا جائے گا اُس میں بھی تغیر ہوگا ابھی مولا علی ولی ہے اُن کا نام لگا، اُس کے بعد پھر حسن بسری کا نام لگنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ امام زین العابدین کا بھی نام لگنا چاہیے کیونکہ ولی تو وہ بھی ہیں، امام جعفر صادق کا بھی نام لگنا چاہیے کیونکہ ولی اللہ تو وہ بھی ہیں، لال شاباز خلندر کا بھی نام لگنا چاہیے کیونکہ بات اب ولایت کی ہو رہی ہے نا، پہلے نبوت کی تھی تو سارے نبیوں کے نام لگے تھے، اب ولایت کی بات ہے تو جتنے بھی بڑے بڑے ولی ہیں، اُن سب کے بھی نام لگنے چاہیے بلکل لگائیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ لگائیے اُس کے بعد لال شاباز خلندر کا بھی نام لگائی ہے جیسے جیسے ولایت کے روح بدلتے جائیں تو وہ وہ لگاتے جائیں ساتھ ساتھ کس نے منع کیا، کلمے میں تغیر نہیں ہے، یہ ہے کلمہ اِس میں تغیر نہیں ہے اِس ریمینز انچینجڈ کیونکہ پھر آخر میں جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو اُس وقت پھر کلمہ یہ ہوگا لا الہ الا اللہ مہدی خلیفت اللہ اب یہ جو مہدی خلیفت اللہ آ گیا ہے یا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مہدی خلیفت اللہ لیکن یہ نہیں ہے بلکہ اِس کے برعکس کیا ہے لا الہ الا اللہ مہدی خلیفت اللہ تو مطلب یہ ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ تو یہ ایک سلسلہ ہے الٹیمیٹ سورس اف وسیلہ محمد رسول اللہ لیکن جب نبوت والی جگہ پر مہدیت آگئی تو اب اِس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وسیلہ نبوت سے نہیں مہدی سے پوری دنیا کو ہے اب وسیلہ نبوت سے نہیں ہے مہدیت سے ہے اسی لئے لا الہ الا اللہ مہدی خلیفت اللہ تو جب امام مہدی علیہ السلام کا نام لگے گا یہ کلمہ کہا پر ہے بھئی لا الہ الا اللہ مہدی خلیفت اللہ حدیثوں میں آیا ہے تو حدیثوں میں ہے تو امام مہدی علیہ السلام کا لگے گا یہ تو اگر آپ کہہ دیں کہ علی ولی اللہ تو یہ کلمہ میں کونسی تحریف ہے اصل تو کلمہ یہ ہے باقی تو وسائل کے نام ہے اصل کلمہ تو یہ ہے یہ بلا تغیر ہے اور یہ تغیر آمیز ہے لیکن چونکہ حضور کے بعد نبی اور رسول نہیں آسکتا تو اس جگہ سکتا آگیا ساکت ہو گیا وسیلہ ابھی بھی وہی رہے گا لہٰذا وہ نام لگا رہا ہے محمد الرسول اللہ پھر آگے علی ولی اللہ لگا دیں کلمہ یہی تک ہے دوسرا جو جز ہے وہ کلمہ کا حصہ نہیں ہے آپ جو مرضی آئے کہہ لیں اب جنت میں جانے سے پہلے کلمہ پوچھیں گے نا کیا عیسائیوں سے بھی پوچھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب سب سے ہی کلمہ پوچھا جائے گا تو وہ کلمہ یہ ہوگا نا لا الہ الا اللہ tastes سب سے ہی کب کے کے انت distinctive لینτ�a ناح . سب سے ہوتی share